مزید بیانات کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پہل آئیکن کو دوائیے جزاک اللہ مجھے ڈر ہوتا ہے کنائف سے مجھے نہ مار دیں کہیں تم مجھے پتا ہے یہ کیس آئی لینٹ ہے ویسی میں تھوڑا سے چھٹکے لے کے لئے کچھ اب لوگوں کے اپنے مزاج بھی ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں اس مزاج سے بھائی تو اپنا مزاج تھوڑی کسی کی وجہ سے چینج کیا جا سکتا ہے تو وہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت کھاتے تھے پائے جو ہے نا پائے یہ دستی کے اچھے ہوتے ہیں پچھلے پائے مزے کے لوگ پتا ہے ران والی جو وہ کیا ہے یار ٹانگ جو ہے نا اس کے پائے سمجھتے ہیں چونکہ یہ بہت بھاری ہیں بڑے ہیں تو یہ زیادہ اچھے ہوں گے ایسا نہیں ہے جانور کا جو ویٹ ہے نا وہ اگلے پاؤں پہ زیادہ ہوتا ہے پچھلے پاؤں پہ کم پورا ویٹ اگلے پاؤں پہ ہوتا ہے تو وہ جیسے باڈی بیلڈر بازوں سے جو ویٹ اٹھائے گا تو اس کے بازوں میں طاقت اور جو ویٹ نہیں اٹھاتا اس کے بازوں میں طاقت نہیں ہوتی اسی وجہ سے بکرا ہو یا گائے ہو اس کے جو اگلے پاؤں ہیں نا ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے تو پائے جب پکایا کریں اگلے ٹانگوں کا پکایا کریں اس میں رس زیادہ نکلے گا اس میں چکناہٹ اور قوت اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوش کیا تھا بکرے کی جو ران ہے نا جو اگلی ٹانگ ان کا گوش پسند تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوش کیسے کھاتے تھے ترمیزی میں باپ باندھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں سے گوش کو ایسے اس کا اپنا مزا ہے چوری سے کٹنا بھی کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن صحابی اس صفت کو بھی ہائیلائٹ کر رہے ہیں کہ نبی کیسے گوش کھا رہے تھے اب اگر مجھے کوئی بکرے میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں دعوت ہے بھائی تصویر نہ بناو کیونکہ میرے سامنے راؤنڈ رکھ دیتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہ آپ پھوڑ پھوڑنے پھڑنے والے یہ ایک مولوی پیدا ہوگا ہے بکرے کھا رہے ہیں ایک دفعہ ہم سوراب گوٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جو مشہور ہوتل ہے تو وہاں کی روٹیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں میرے سامنے اتنی بڑی روٹی رکھی اور تصویر فیس بک پہ ایسا لگ رہا تھا یہ جاہدادیں کھانے کے لئے یہاں بیٹھا ہوا ہے میں نے وہ تصویر ہٹوائی میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہٹاؤ لوگ سمجھے ہیں پتہ نہیں کیا کھانے آیا اتنی بڑی روٹی تھوڑی میں کھا سکتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کا گوش کھایا ہے ہم اگر کھا رہے ہوں تو لوگ بلیں یہ دیکھو رانیں پھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے مفتی طارق وسود صاحب کے مزید شورٹ کلپ بیانات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاکاللہ